ان کے رستے ہی پہنچیں گے منزل تلک اوزید فی اللہ مالی مزعہد کہ جو عذیتیں مجھے دی گئی ہیں دعوت اللہ نے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں اس لئے اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر دعوت دی جاتی ہے حیثیت سے نیچے اتر کر اپنی حیثیت کو قربان کیا جاتا ہے کام کے لئے یہی ہوا یہ کہہ کر گئے کہ میری قوم میں چلتی ہے میں حیثیت سے دعوت اپنی حیثیت سے نیچے اسلام میں داخل کرلوں گا چلتے چلتے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی کرامت اور مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ جس سے ان کو دعوت دینے میں میری مدد ہو چنانچہ روایت میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی مظاہر ہو گئی یہ مطمئن ہو گئے کہ میری قوم دیکھے گی ان کے چہرے پر نور ہے اور میری قوم دیکھے گی کہ میری حیثیت ہے تو سب اسلام میں آ جائیں گے اللہ کی شان جب قوم کے قریب پہنچے تو سوچا کہ قوم یہ کہے گی ان کا چہرہ بدل گیا ہے جی بدلنے کی وجہ سے تو دعا کی اے اللہ اس کو ہٹا دے میری چہرے سے اس کو ہٹا دے مجھے نہیں چاہیے ہٹا دے اس کو سوچے سلنے کے بعد جو کرامت آپ سے دعا کرا کے لئے ہے اس کرامت کو ہٹا رہے ہیں چہرے سے آگے حیثیت جا کر حکم دیا قوم کو اسلام لے آؤ قوم نے اسلام لینے سے انکار کر دیا ہم اسلام نے نہیں یہ واپس آئے فور ہم واپس آئے آگے عرض کیا کہ میری قوم اسلام لینے سے انکار کر رہی ہے آپ ان کے لئے بددعا کر دیجئے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے بھی اور اپنی امت کو بھی نہ ماننے والوں کے لئے بددعا کرنے کی اجازت نہیں دیئے نہ ماننے والوں کے لئے بددعا نہیں سنو بہت توجہ سے بات نہ ماننے والوں کے لئے بددعا نہیں بلکہ فرمایا تو فیل تمہاری قومیں تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں میرے دوستو عزیزوں بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں لیکن ہماری تنگ نظری تنگ دلی ساتھیوں کی صلاحیتوں کو ضائع کراتی ہے وہاں جذبہ یہ ہے کہ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں مزاج یہ ہے کہ اپنوں کی صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتے ہیں میری بات بہت توجہ چاہیے وہاں جذبہ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے اسلام لانے کی تمنہ کرتے تھے کیونکہ وہ یہودی حساب کا ماہر تھا حساب میں ماہر تھا کہتے تھے کاش یہ یہودی نہ ہوتا مسلمان ہوتا تو میں اس کو بیت المال کا محاسب اپنے بیت المال کا سیئے بنا لیتا بنا لیتا سیئے جیئے یہودی ہے مگر کاش مسلمان ہو جائے تو میں اس سے کام دوں یہ نہیں کہنی کہنی مانتے تو حلاک ہو جاؤ نہیں یہ نہیں اس دعوت کا یہ تقاضہ ہے اور یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ کوئی کب تک نہ مانے کہ تم منواتے رہو اس سے منواتے رہو اللہ سے منواتے رہو آپ نے فرمایا اے تفیل تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں جاؤ محنت کرو اللہ کی شان جس قوم کے لیے نہ ماننے پر بدعا کرانے کے لیے آئے تھے اسی قوم پر محنت کر کے ابو حیر جیسے محدث آئے جو نے سب سے بڑا زخیر امت کو احادیث کا آپ سے نقل کر کے دیا دیکھو تو صحیح جن کے لیے کہہ کر آئے بدعا کر دیجئے اس لیے اس امت کے نبی کو بھی اس امت کے نبی کو بھی یہ کہا گیا ہے لَيْسَ لَكَمِ الْأَمْرِ شَيْءِ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ آپ بدعا نہ کیجئے آپ بدعا نہ کیجئے آپ بدعا نہ کیجئے اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ جن کے لیے آپ بدعا کر رہے ہیں کل وہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کے مددگار بننے والے ہیں چنانچہ یہ ہوا بعض وہ لوگ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کا ارادہ کیا اللہ نے روک دیا پھر وہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ آپ کے جانسار بنے یہ روایتوں بھی لگا میں بزرگ باز کر رہا ہوں کام کرنے والوں میں غصہ جھنجراہت جب پیدا ہوتی ہے جب وہ محض دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کر لیتے ہیں میں ان سے بہت کام کی باز ارز کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطل کی ہدایت کا یا باطل کے راستے سے ہٹنے کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب دعائی کی قربانی مطلوبہ صدق پہنچ جاتی ہے جب دعائی کی قربانی مطلوبہ صدق پہنچ جاتی ہے 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 مطلوبہ صدق پہنچ جاتی ہے